اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتی ہوں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہرمان اور نہائیت رحم فرمانے والا ہے لاکھوں کروڑوں درودوں سلام ہو کملی والے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو خاتم النبیجین ہیں جو خاتم المرسلین ہیں جن کے بعد نہ کوئی نبی ہے نہ رسول ہے لاکھوں کروڑوں درودوں سلام ہو اہل بیعت پر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل مقافات عمل علیہ وآلہ آج کی ویڈیو میں میں آپ کو ماہ رجب المرجب میں پڑھنے والی دعائیں اور وظائف کے بارے میں بہت اہم باتیں شیئر کروں گی ماہ رجب المجرب میں جو مسلمان بھی صدق دل کے ساتھ ناد علی کا یہ عمل کرے گا اس کی تمام تر پریشانیاں مسئیبتیں دکھ غم تکلیفیں سب دور ہو جائیں گی جادو جنات سے حفاظت رہے گی اور اس عمل کی برکت سے اس کا حسار بھی ہو جائے گا ہر قسم کے دشمن سے حاسدوں کے حسد سے منافقین کے شر سے حفاظت ہوگی کتنی بھی بڑی شیطانی طاقتیں ہوں گی وہ سب کی سب ختم ہو جائیں گی یہ عمل ماہ رجب کا بڑا ہی خاص اور پاورفل عمل ہے دوہزار چوبیس کا رجب المرجب کا خاص صدقہ حسب توفیق کالی چیز کا ہے تب ہی جتنا ہو سکے انسان رجب کے پہلے تین دنوں میں حسب توفیق کسی کالی چیز کا صدقہ لے کر کسی مستحق کو دے دے تو انشاءاللہ تعالیٰ العزیز آنے والا پورا سال وہ کامیابی اور کامرانی میں گزارے گا کوشش کر کے انسان رجب المرجب میں ڈارک یعنی کہ گہرے کلر کے کپڑے نہ پہنے لائٹ کلر کے کپڑے پہنے ان سے بھی اس کی زندگی میں کامیابی اور کامرانی کے رستے کھلیں گے کیونکہ یہ رجب المرجب کا مہینہ ہے کسی بھی حاجت کے لیے انسان ناد علی کو پڑھ کے سوئے گا تو انشاءاللہ تعالیٰ العزیز اس کی تمام تر حاجات پوری ہو جائیں گی رجب المرجب کے مہینے میں جب کوئی انسان حسب توفیق صدقہ دے گا تو آنے والے پورے سال میں تمام مصیبتیں اللہ رب العزت کے کرم سے ٹل جائیں گی رجب المرجب کے مہینے میں ہر انسان کو ماف کیا جائے گا جس نے آپ کو تکلیف دی ہے اور ہر اس انسان سے مافی مانگی جائے جس کو آپ نے تکلیف دی ہے کیونکہ رجب المرجب کے مہینے میں ماف کرنا اور مافی مانگنا ایک ایسا عمل ہے جو دعاوں کو پرواز دیتا ہے اور مصیبتوں کو جلد از جلد ختم کر دیتا ہے اللہ رب العزت کا بہت پسندیدہ عمل ہے تو علاوالو عمل کے مکمل اور تفصیلی طریقے کی طرف آنے سے پہلے آپ سے چھوٹی سی التماس ہے کہ ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھا کریں اور باتیں آپ کے بہت ہی فائدے کی ہوتی ہیں اس لئے سکپ نہ کیا کریں روحانی اجازت کے لئے چینل کو سبکرائب کر لیں اور کومنٹ میں سبحان اللہ لکھ دیں آپ کو عمل کی اجازت اسی وقت مل جائے گی ماہ رجب المرجب کی یکم تاریخ سے لے کر تیرہ تک آپ نے لگاتار یہ عمل کرنا ہے اور پریشان نہ ہوں عمل بہت ہی آسان ہے اس کی براکات بہت زیادہ آپ کو ملنے والی ہیں آپ نے نادے علی کو ایک سو تیتیس بار پڑھنا ہے روزانہ صرف اور صرف ایک سو تیتیس بار اول و آخر تین تین بار درودِ ابراہیم پڑھیں سال بعد یہ موقع آپ کو ملتا ہے دیگر عبادات کے ساتھ ساتھ اس عمل کو بھی کریں اس مہینے میں جتنا ہو سکے کالی چیز کا صدقہ دیں مستحق بہت ساری دنیا ہے کسی کو بھی آپ صدقہ دے سکتے ہیں عبادات کا احتمام کریں پانچ وقت کی نماز پبندی کے ساتھ ادا کریں اور اللہ تعالی سے معافی مانگے اور ہر اس انسان سے معافی مانگے جس کے ساتھ آپ نے زیادتی کی ہے ایک سو تیتیس بار آپ نے نادے علی کا ورد کرنا ہے جب ہی آپ کو یہ وظیفہ سننے کو ملے آپ اسی وقت اس ورد کو شروع کر دے اور تیرہ رجب تک مسلسل آپ نے اس ورد کو جاری رکھنا ہے تو انشاءاللہ اللہ رب العزت آپ کے تمام سال میں جو بھی مصیبتیں ہوں گی پریشانیاں ہوں گی اس کو ختم فرما دیں گے نادے علیم مظہر علاجائی بتاجدوہ وونلک فی النوائی بکل حمیم وغم انسانجلی بعزمتی کا یا اللہ و بنبوتی کا یا رسول اللہ و بولایتی کا یا علی یو یا علی یو یا علی تی ایک سو تیتیس بار آپ نے اس کا ورد کرنا ہے آپ کو سکرین پر نظر آ رہا ہوگا تو انشاءاللہ کوشش کریں کالی چیز کا صدقہ لازمی دیں کالے چنے دیں کالا کپڑا دیں کالے رنگ کی کسی بھی چیز کا صدقہ آپ نے لازمی دینا ہے اس مہینے میں